اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خرید سے ہوں گے میں ہم بشرا اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بھلے آج رومرے کی مکس ٹیکنیک ریڈ برگنڈی مہاگنی کلر آپ کچھ بھی اس کو کہہ سکتے ہوں اور بھلے آج کے لئے سپیشلی ہم لوگ جو پروڈکٹ یوز کرتی ہوں میں وہ کیوں نہیں کی ہے فریڈم بلون کے نام سے ایف بی کے نام سے اور اگر ہم لوگ الٹیمیٹ یوز کرتے ہیں میں کو بلیچ یا کٹون یوز کرتے ہیں تو وہ پھیل جاتا ہے سپیڈ ہو جاتا ہے پھول جاتا ہے لیکن فریڈم بلون جو ہے وہ کریمی شیپ میں رہتا ہے اور یہ جو بھلے آج کے ہمیں ایک پروپر لائننگ اور لک چاہیے ہوتی ہے اس کو مینٹین کرتا ہے جی جناب سب سے پہلے میں نے سیکشننگ کیا یا کوئر پارٹنگ کیا اور نیپ ایریہ سے پروپر ایک ہوریزونٹل سیکشن لے لیا ہے اور فری ہینڈ ٹکنیک کے دیکھیں آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہو کہ بلے آج کے اوپر میں پروپر ایک ویڈیو بنا چکی ہوں بلانڈ کلر میں تو یہ دیکھیں کہ پروپر میں نے اس کو جو ہے وہ بلینڈ کر لیا ہے ہاپ اوف تا لینڈ جو ہے آپ کے ہر کی وہاں پہ آپ اس کو آمرے میں کنورٹ کر دیتے ہو اور باقی اوپر سے جو ہے وہ بلے آج کی لائننگ پریپیئر کرتے ہیں اور دوسرا سیکشن یہ دیکھیں کہ رائٹ سائیڈ سے میں نے پروپر ایک ڈائیگنل سیکشن یا وی سیکشن کچھ بھی کہہ سکتے ہو آپ اس طرح سے میں نے نکال لیا ہے اور آپ بالکل رائٹ سائیڈ پہ آگئے ہیں اور یہ دیکھیں کہ میں نے فری ہینڈ چکے ٹکنیک ہے یہ بلے آج کی اوپر سے میں نے بلے آج کی پروپر لائنز دی ہیں اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا آپ جس طرح سے بٹر فلائی کی ٹکنیک ہوتی ہے سیم اسی طرح سے بٹر فلائی ٹکنیک کے اکورڈنگ بھی ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اوپر سے پروپر لائننگ کر کے اس کو مرج کر کے آپ اس میں اچھی طرح اور نیچے سے ہاپ آف تا لینڈ جو ہے اس کو میں آمرے میں کنورٹ کر دیتی ہوں اور چکے ان کی جو لینڈ تھی تین سے چار انچز وہاں پہ پہ پہلے ہی کر ڈاؤن تھا اس لئے میں نے نیچے تک لینڈ پہ یوز لیں کیا پروڈکٹ اور مکسچر بنانے کا اس کا طریقہ جہاں یہ ہے فریڈم بلانڈ کا کہ آپ اگر 30 ایمل آپ اس کا فریڈم بلانڈ لے رہے ہو تو اس کا جو والیم ہے وہ تقریباً 45 ایمل لیتے ہیں آپ اس کو بلینڈ کرتے جائیں ایک کریمی سی شے بن جائے گی آپ جب کام کرتے رہتے ہیں تو آپ کو پروپر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جو اہیر ہے اس کے ٹیکسچر پہ کس طرح سے یہ سٹے کرتا ہے یہ دیکھیں لیٹ سائیڈ پہ میں آ گئی ہوں یہاں سے آ کے میں نے اس کو سیکشن ویسے ہی ڈیک دن لیا جس طرح رائٹ سائیڈ پہ لیا اور برش آپ دیکھ سکتے ہو کہ تھوڑا میں نے لٹا کے یوز کی ہے تاکہ لائننگ بھی رہے اور ساتھ ساتھ بلینڈنگ بھی آتی رہے اس کے اور ایک لائننگ بھی رہے اس کا شیڈو کی ایلیوئین بھی جو ہے وہ بنتی رہے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں سیکشن کو سب سے پہلے میں نے لٹا کر کے اس کی پروپر انلائنمنٹ کر کے اور اس کی بلینڈنگ کر کے پھر اس کو سیدھا کر کے اس میں بھلے آج ٹکنیک کر کے اور پھر اس میں آمرے کی لکتے دیئے فوائل لٹنا ضروری نہیں ہے لیکن سیکشن کو پروپر کرنے کے لیے میں اس کے پر فوائل رکھ رہی ہوں جسٹ سیپرٹ کرنے کے لیے پہلے بھی ویڈیو میں مجھ سے کمنٹ باکس میں کافی لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ فوائل رکھتے ہو رکھ کے بند کرتے ہو اس کو یہ بلکل بھی سٹریکس جیسی ٹکنیک نہیں ہے اور سٹریکس میں جو کیمیکل یا پروڈکس پری لائٹننگ کے لیے یوز ہوتی ہیں یہ بلکل اس کے اوپوزیٹ ہے فریڈم بلان اور آپ اس میں فوائل کو بند کرنے کی پروپر لائننگ جس طرح چانکس اٹھاتے ہیں چانکس اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی چونکہ یہ ایک فری ہینڈ ٹیکنیک ہے اس لئے لائنمنٹ کر کے اس کے اندر پروپر آپ نے لائنیں لگا کے لائنوں کے جو اندر گیپ ہے اس میں آپ نے اچھی طرح سے بلینڈنگ کرنی ہوتی ہے جی جناب یہ دیکھیں میں نے لائنیں لگا لی اور یہ جو اندر گیپ ہے اس کو اچھی طرح سے میں نے بلینڈ کر لیا اور جو باقی میں نے پروڈکٹ اچھی طرح اپلائی کر لیا اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا اور ان کے جو نیچے ٹپس تھے وہاں پہ کٹ ڈاؤن آلڈی موجود تھا اس لئے میں نے اس کو مزید اس کے اوپر کٹ ڈاؤن کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ بالوں میں انڈری الاسٹیسٹی بہت زیادہ تھی باغ تھی انتی ہے کر مزید ہم لوگ اس پر کٹ ڈاؤن کرتے ہیں یا پری لائٹنگ پروڈک کوئی بھی یوز کرتے تو بال ڈیمیج بھی ہو سکتے تھے اور یہ دیکھیں دوسری طرف سے پھر وہی دوبارہ سے میں نے یوز کی ہے ٹکنیک سب سے پہلے ہم لوگوں نے ہوریزونٹل سیکشن لیا اس کے بعد ہم لوگوں نے ٹیکنل سیکشن لیا سینٹر سے اس کے بعد پھر میں نے رائٹ سائیڈ سے جو ہے وہ پروپر ایک ڈائیگنل سیکشن لیا اور ڈائیگنل سیکشن لے کے سب سے پہلے جو ہے میں نے اس کو اچھی طرح پروپر کر لیا اور یہ دیکھیں تھوڑا ترچہ رکھ کے یہ دیکھیں میں نے کام کے ساتھ ڈائریکشن آپ کو سمجھا دیا ترچہ رکھ کے ہم لوگ اس کی ٹکنیکی ہیوز کریں گے کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ڈاک ایلیا جو ہے وہ سینٹر میں چاہیے ہوتا ہے یہ دیکھیں پروپر لائننگ کر کے اس کے اندر لائننگ کے اندر جو اسپیس ہے اس کو ہم اچھی طرح سے اس کے اندر فری ہینڈ ٹکنیک ہیوز کرتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اور جو باقی لینڈ ہے اس کے اوپر ہم لوگ کے آمرے ٹکنیک ساتھ کریں تو اس کو ہم لوگوں نے جو ہاف آف لینڈ ہے اس کو ہم لوگوں نے آمرے ٹکنیک پہ لے جانا ہے اور کوشش کریں کہ جب آپ کیمیکل پلائی کریں اس کو اچھی طرح سے فنگر کوم کے ساتھ اچھی طرح سے بلینڈ کر دیں تاکہ ہر جگہ سے کلر جو ہے آپ کا ایک جیس آئی پری لائٹنگ کا اور ڈسٹریبیشن جو ہے اس کی اچھی ہو جائے جی جناب لیفٹ سائٹ سے وہی ٹکنیک یوز کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں لیفٹ سائٹ سے بھی تھوڑا ڈیک دن رکھ کے ہی میں ٹکنیک یوز کروں گے بلے آج کی یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈاؤنورڈ اس ٹکنیک میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے کیمیکل لگانا شروع کرنا ہے سینٹر میں بھی جو لائننگ ہے اس میں اچھی طرح سے پھر میں اس کو بلینڈ کر دوں گے یہ دیکھیں اپر لائر سائٹ پہ جو ہے وہ ایک جیسے ہی جیسے ہم لوگ اوپر والی سائٹ سے ٹکنیک یوز کر رہے ہیں اسے طرح سے وہ نیچے والی سائٹ پہ وہی ٹکنیک یوز کریں گے اور یہ دیکھیں فریڈم لون کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دیا ہے اور جہاں پہ آپ کو پروڈک کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ دوبارہ لگائیں لگا کے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دیں جب آپ کی پروڈک اچھی طرح سے لگتی ہے تو وہ کیٹرکل اچھی ہو پنا چاہتے ہیں فلیکسیبیلٹی اچھی آ جاتی ہے اور پری لائٹننگ آپ کی جو ہے وہ جس لیول تک آپ چاہتے ہو اس لیول تک ایکزیکٹلی گیل کر سکتے ہو دونوں سائڈوں سے رائٹ سائڈ سے اور لیفٹ سائڈ سے ڈائگلن سیکشن لے کے میں نے وہاں پہ آمرے بنے آج کی ٹکنیک یوز کی ہے اس کے بعد پھر میں نے نیکس پہ جو آکے وہ ہوریزونٹل سیکشن لیا ہے سینٹر سے اور ہوریزونٹل سیکشن جو ہے وہ لے کے میں نے پھر بلے آج کی ٹکنیک یوز کی ہے سینٹر سے پری لائٹنگ کا کلر آپ دیکھیں سب سے پہلے ایک ٹائنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ اس کو اس کا ڈیزائر کلر کون سے آپ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ پری لائٹنگ کریں اگر ڈاکر ٹاؤن میں وہ جانا چاہ رہا ہے یہ لو لائٹس میں جانا چاہ رہا ہے تو آپ کو بہت زیادہ کر ڈاون کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈائن ٹین کے لیول تک جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ 767 کے لیول تک جانا کے بھی ایک اچھا کلر جو ہے وہ اچھیب کر سکتے ہو لو لائٹس میں اور برگنڈی مہاگنی اور ریڈ کلر میں کیونکہ جب بھی آپ نے لائٹنگ یوز کرتے ہو تو اس میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ بالوں کا جو کلر ہے وہ چینج ہوتا ہے بلیک کلر سے جو ہے وہ ڈاک براؤن کلر میں ڈاک براؤن سے جو ہے وہ بلونڈ کلر میں اور اس طرح سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ کلر کے جو لیول ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ کپر کپر سے ریڈ اور ریڈ سے پھر بلونڈ اور پھر جو ہے وہ نائن اور ٹین کے لیول تک جاتا ہے تو موسٹلی ہم لوگوں کو اس میں کپر کا لیول چاہیے ہوتا ہے جی جناب یہ فرنٹ کا ایریا آگیا ہے اور فرنٹ کے ایریا میں دیکھیں کہ کس طرح سے میں نے یہ ٹیکنیک یوز کی ہے بالکل ایک ڈائیگنال سیکشن یوز کی ہے یہ ٹیکنیک لاسٹ واری ٹیکنیک سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے جو پہلے میں نے بلونڈ کلر میں آپ کو بلیاج کی ٹیکنیک سکھائی تھی یہ اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم لوگ بلیاج کے ساتھ ساتھ ہیں بسکل ان کو عمرے زیادہ چاہیے تھا لیکن اس میں تھوڑی خوبصورتی کے لیے بلیاج کی ٹیکنیک پہ میں نے ساتھ ساتھ یوز کی ہے یہ دیکھیں پروپر سیکشن جو ہے وہ ڈائیگنال ہے میں نے اور ڈائیگنال لے کے اس میں جو ہے وہ بلیاج کی ٹیکنیک کیوں کی ہے بلیاج کی ٹیکنیک کے لیے فرنٹ سے جو ہے وہ میں نے لائننگ جو ہے وہ اپورٹ رکھی ہے اور لوئر سائٹ سے تھوڑی کم رکھی ہے جو براش ہے اس کے لئے یہ اسپیشلی میں نے والے آز کے لئے رکھا ہے براش ہے یہ اس کے پرسللس تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں اور یہ ہمیں اپلیکیشن میں اور بلینڈنگ میں اس سے کافی ہیلپ مل جاتی ہے اور یہ دیکھیں ہم لوگ بہت زیادہ بلینڈنگ نہیں کہا رہے فرانڈ سے تاکہ تھوڑی سی لائننگ جو ہے وہ پرومیننٹ رہے اور بلہار جو ہے وہ ایک سپرٹ سے جو ہے وہ اس کی ایک انہینسنگ لک آج ہے جب بھی آپ پہ لائٹنگ مٹیریل تیار کرتے ہو کیمیکل تیار کرتے ہو تو کوشش کریں کہ ایک یا دو سکوپ سے تیار کریں بہت زیادہ کیمیکل تیار نہ کریں کیونکہ جب ہم لوگ کیمیکل تیار کر لیتے ہیں تو اس کا پروسس فوراں شروع ہو جاتا ہے جی جناب فائل تقریبن کمپلیٹ ہو چکے تھے ان کا پروسس کمپلیٹ ہو گیا تھا اور یہ تقریبن ہمارے پاس سیمن کا لیول جو ہے وہ اچھیر کر لیا ہم لوگوں نے بہت زیادہ بلانڈ کلر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے سیمن سے ایٹ تک کا لیول جو ہے وہ اور انہ فیس کے لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پروپر جو ہے وہ کتنی خوبصورت لائننگ اوپر سے آ رہی ہے اور نیچے سے آمرے ٹیکنیک آ رہی ہے اور یہ 8.66 کیونے کا کلر ہے یہ ریڈ مہاربنی کلر ہے اور اس میں دو بوسٹر جو ہیں وہ میں نے ریڈ یوز کی ہیں ایک ٹیوب میں 60 ایمل کی ایک ٹیوب ہے اور اس میں ہم لوگوں نے دو بوسٹرز یوز کی ہیں ریڈ کلر کے موسیقی جی جناب اس میں جو وولیم ہے وہ میں نے ٹونٹی یوز کی ہیں اور ایکوالی اس کو رکھا ہے جتنا آپ کے پاس آپ کے جو کریم ہے کلر کریم ہے کلر ٹیوب ہے اتنا ہی آپ اس میں ڈیویلپر یوز کرو گے یعنی کہ میرے پاس 60 ایمل کی ٹیوب تھی تو میں نے اس میں 60 ایمل ہی ڈیویلپر ٹونٹی وولیم یوز کی ہے اور یہ دیکھیں سیکشن بے سیکشن چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کے میں نے اس کو لگایا اور اچھی طرح سے بلینڈ کر دی ہے چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کلر اپلیکیشن کے لیے اس کو ساتھ ساتھ بلینڈ کرتے جائیں تاکہ کلر کی ڈیسٹرگیشن بھی اچھے ہو جائے اور کلر میں پیچیز نہ رہے ہیں آپ کا کلر بہت اچھی طرح سے انہینس ہو جائے گا جتنے چھوٹے سیکشن لیں گے جتنے باریک سیکشن لیں گے اتنا ہی کلر آپ کا اچھا ڈیویلپ ہوگا تقریباً 30 منٹس کا ٹائم دی ہے میں نے اس کو اور اس کے بعد اچھی طرح سے اس کو واش کر لیا جب فرس ٹائم آپ واش کرتے تو اس میں شیمپو یا کنڈیشن لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ اینڈ ریزلٹ ہے کلائن بہت خوش تھی اپنے اہتا لڑکے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو اور ٹک ٹوک انسٹا اور فیس بک پہ پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک موجود ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ